مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا؟ میں سوابی آتا ہوں تو کیا تم مجھے پروٹوکول دنی نہیں آوگے؟ مجھے پروٹوکول دنا تمہاری زمداری ہے جی ہاں یہ بات ہو رہی ہے خیروپختنخواہ کی وزیر ایکساز انٹیکسیشن میں جمشید الدین کی جو نہ صرف وزیالہ کے حلقے نوشیرہ سے منتخب ہے بلکہ ان کے قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں میجم شید جب سوابی میں ایکساز انٹیکسیشن کی دفتر آئے جہاں پروٹوکول نہ ملنے پر وہ اتنا برہم ہوئے کہ ای ٹیو سوابی کو متحدوں کے سامنے ہی لتار دیا ای ٹیو بھی پیچھے نہ رہے جنہوں نے اپنے ہی وزیر کو ایسے تیہ کے جواب دیئے کہ انہیں دانتوں تلے پسینہ آ گیا ویڈیو وائل ہونے پر پی ٹی آئی کے ایم پی ای شکت یوسف زے بھی اپنے پارٹے کے وزیر کے حماعت میں نکل آئے یہ کوئی پروٹوکول تری ہے تو ہمارے اخلاقی وہ بھی ہے کہ کوئی بڑا آ جائے تو چھوٹا اس کے لئے اٹ جاتا ہے تو میرے خاصے اگر ایک منسٹر کے لئے ایک ای ٹیو اٹنے سے بھی انکار کرتے ہیں اپنے آفس میں جانے کا تو وہ آفس تو سرکار کا ہے اگر ای ٹیو کو کوئی زیادہ وہ ہے تو وہ کم از نوکری پھر چھوڑ دے وہ اپنے پھر بادشاہات کرے جو بھی کرے دوسری طرف شہروں کی جائب سے بھی صوبائی وزیر کی نامناسب دعویے پر شدید عمل سامنے آیا ہے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے خان صاحب خود بیس پچیس گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ان کے ایک بڑا کافلہ شاہی کافلہ جاتا رہتے ہیں حکومت تو اس نعرے پر آئی تھی کہ ہم عوام کے خدمت کریں گے اور پروٹوکول کی ہم پرواہ نہیں کریں گے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری ملازمین یا افسران سے یہ پروٹوکول کی طبق کو رکھتے ہیں اور پر ان کی بیستی بھی کرتے ہیں آپ کسی گورنمنٹ ایمپلائی کو آپ مطلب سرے عام اس کو آپ گالیا دے اس کو مطلب آپ عزتی کریں تو یہ میرے خان میں نہ ہماری پختون روایت میں مطلب شامل ہیں نہ ہمارے اسلام جو ہمیں سکاتا ہے اخلاق نہ اس میں ہیں صوبائی وزیر میاجم شید الدین کی اس سے قبل بھی نوشیرہ میں ایسیسن کمیشنر کے ساتھ ایسی ہی تقرار سوشل میڈیا پر وائل ہو چکی ہے مسارت اللہ دنیا نیوز پشاوات